اسلام علیکم نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سنا مرزا نباز شریف صاحب جیسے جیسے نا صرف احتساب عدالت میں اپنی پیشیاں بگت رہے ہیں ویسے ویسے ان کو اپنے پرانے رفقہ بھی یاد آ رہے ہیں اور ان کو شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ بہت سے فیصلے جو ماضی میں ان کی طرف سے کیے گئے وہ غلط ثابت ہوئے اور شاید ان فیصلوں میں ان کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی آج نہ صرف ہم یہ بات کریں گے کہ احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کی پیشی اور اس کے بعد سب سے امپورٹن واجزیہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے کتنا امپورٹن یہ ثابت ہو سکتا ہے آج پروگرام میں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل میں جس طریقے سے نون لیگ اور نواز شریف صاحب انوالو ہوئے تھے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی چاہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ کھڑی ہو لیکن وہ نون لیگ کے ساتھ بھی کھڑی نظر نہیں آتی ہے دوسری طرف یہ بھی نون لیگ کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹن ترین ثبوت تھے جو کہ نیپ کے پاس موجود تھے وہ تمام کے ثبوت جو ہیں وہ تمام کے تمام زائع ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کو خود بھی یہ لگتا ہے کہ جو نیپ کی کار کردگی ہے وہ اس حد تک افیکٹیو نظر نہیں آتی ہے اور اس ادارے کو بند ہو جانا چاہیے لیکن کیا اعتصاب کمیشن کے نام سے جو کمیشن انٹروڈیوز کروا گیا تھا آدھ سے دہائیوں پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں کیا اسی کی موڈیفائیڈ فارم یہ نیپ کا ادارہ نہیں ہے اور کیا نواز شریف صاحب نے اپنے مختلف ادوار میں جو اعتصاب لوگوں کے اور خاص طور پر سیاستدانوں کے کیے ہیں کیا یہ اسی کی اثرات نہیں ہے کہ آج نیپ بھی ایک فارل ادارے کی طرح اعتصاب کر رہا ہے اور میاں صاحب کو بھی اس اعتصاب کے عمل میں شامل ہونا پڑا ہے اس پروگرام میں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے علاوہ خاص طور پر میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے حسین اکانی صاحب کو طلب کیا جا رہا ہے کوٹس میں لیکن نہ تو حکومت انہیں پیش کر سکی ہے اور نہ ہی کسی وزارت داقرہ یا وزارت خارجہ کے پاس ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جواب موجود ہے آج پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کتنا امپورٹن یہ کیس ہو سکتا ہے اور پروگرام کے آخر میں انٹرنیشنل اہم ترین ایشو روس اور امریکہ کے تعلقات جس میں ایک مرتبہ پھر سرد مہری نظر آ رہی ہے نہ صرف دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے پروگرام کے لیے کتنا امپورٹن ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے وہ روس کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رکھ سکتا ہو یقیناً اس کے آگلے آنے والے کچھ سالوں میں کچھ عرصوں میں کچھ ماہ میں اس کا امپیکٹ ضرور ہمیں ریجن میں نظر آئے گا جو موزرز پینلس آج کے اس ایجنڈا پہ جو ہمارے پاس خود ہے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں تعریف کروانا چاہوں گی میسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے صدر ہیں پیر کلیم شاہ صاحب شاہ صاحب 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 بہت شکریہ آپ کا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوہ بھی ہیں اور میمبر قومی اسیمبلی بھی ہیں مجد علی خان صاحب 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 بہت شکریہ آپ کا اس کے علاوہ مجھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنوہ بھی آگے چل کر جوائن کریں گے جبکہ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے فیصل کریم کورڈی صاحب وہ بھی مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں تین امیمانوں کا بہت شکریہ سر آغاز پہلے شاہ صاحب آپ سے کروں گی سر یہ بتائے گا کہ میمو گیٹ سکینڈل کیا اس کے اثرات رہے کیا کچھ ہوا یہ الگ بات ہے میہ صاحب کا صد جو سٹیٹمنٹ ہے اور جو ان کو لگتا ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل میں نون لیگ کو ایک پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہے کہ پولٹیکل پارٹی کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے تھا اس کیس میں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فرام کیا ہے بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے بھی نہ کریں بالکل تو میہ صاحب نے اس وقت جب اچھا وقت تھا تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں کون سے اقدام کرنے آئے کون نہیں کرنے آئے ان کے پاس موقع تھا کہ اگر یہ نیب کی لیجسلیشن درست نہیں تھی تو نئی لیجسلیشن کرتے اسمبلی میں ان کے پاس میجارٹی تھی یہ لیجسلیشن کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا پرسنل ویو ہے کہ یہ جو پابلک انٹرس لیٹیگیشن ہوتی ہے اس میں جو پراسیکوشن ہوتی ہے جو بندہ اگریوڈ ہوتا ہے وہ ریمیڈی لیس ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے دوہزہ تیرہ میں ہم نے پاکستان بار کونسل سے ریکمنڈ کرا آکے پھجوایا کہ رائٹ آف اپیل پروائیڈ کی جائے ان کی گورنمنٹ میں وہ گیا انہوں نے اس وقت اگر لا میں امینڈمنٹ کر کے رائٹ آف اپیل پروائیڈ کر لیتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے لیکن انہوں نے کبھی وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا اسی طرح پوٹو صاحب نے اپنے دور میں جتنے قوانین بنایا تھے الٹی میٹ اس کا شکار ہوئے نائنٹی نائنٹی ٹو میں میاں صاحب نے ٹیرریسٹ کوٹس کا تصور دیا اور اس پہ بہت فورس فلی امپلیمنٹ کرایا تو میں اس وقت باہر کا صدر تھا تو میں نے کہا میاں صاحب وہ قانون بنائیں جو کل پبلک کے لیے ہو یہ نہ ہو کہ جو قانون بنا رہے ہیں کل آپ خود اس کا شکار ہو جائیں تو آپ نے دیکھا اسی ٹیرریسٹ کوٹ کا میاں صاحب شکار ہوگی اب پرسیکٹ ہوئے نائنٹی نائنٹی نائن میں اگر انہوں نے نائم کا آج ان کو احساس ہونے کی بجائے اس وقت جب یہ اقتدار میں آئے تھے نائم کو صحی69 روپر قانون کرتے سر نائب تو بہت بات کی بات ہے یہ تو بہت پرانا ماضی سے چلا آ رہا ہے ہم صیفور احمان کمیشن سے لے کے اعتصاب کمیشن بہت ساری چیزیں دیکھتے آئیں نائب تو سر اب بات میں موڈیفائی کیا گیا ہے مشورف ساب کے دور میں دیکھیں جی اعتصاب کمیشن کے متعلق جہاں تک میں نے اس کو بھی قریب سے دیکھا ہے اتصاب کمیشن میں بھی جو ہے بہت سارے لوپولز تھے بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے جیسے بیان کیا ہے کہ ہر وہ کام کریں جس کے لیے کل آپ گزہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ جب آپ پہ یہ وقت آئے گا تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکیں گے بلکل ٹھیک تو اس لیے میرے خیال میں جو کچھ ہوا یہ ان کی اپنی جو ہے نا اس وقت ان کی اپنے مقاصد تھے یا جو بھی تھا اس میں امنیمنٹ نہ کر سکنا نہ لاز نہ بنا سکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے آج پچھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکو ٹھیک اچھا امدر صاحب صحب صرف تھوڑا سا میں لیگل ایسپیکٹ تو صرف شاہ صحب سے جانوں گی لیکن پولیٹیکلی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پر بڑی پیپلز پارٹی نے تنکید کی کہ جی وہ کالا کوڈ پہن کر چلے گئے اور اس کے بعد سب کچھ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بیسیکری تو دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو دونوں ایکی سکھے کے رخ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں مکمکہ کی سیاست کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر اب بھی کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کا یہ کہنا کہ جی میمو گیٹ سکینڈل کے اندر مجھے انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پھر مکمکہ کی سیاست کو دوبارہ جو ہے جس کو یہ سی او ڈی کا نام دیتے ہیں کہ اسی پہ آ جائیں اسی او ڈی کیا تھا یہ ایک دفعہ میں اقتدار میں آؤں دوسری دفعہ آ جائیں آپ آ جائیں بات یہ ہے کہ کیا حقائق اس میں کیا تھے دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل میں یا پنامہ لیکس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں آج جمعیہ صاحب جو چیزیں فیس کر رہے ہیں اصل میں دیکھیں ان کے اگر وہ گلٹی نہیں تھے تو وہ اپنی منی ٹریل دیتے اور اپنی ڈاکومنٹس دیتے لیکن وہ تو دے نہ سکے آج ان کی جو مختلف حوالوں سے چاہے وہ کوٹس کے اپنا ہمارے سپریم کوٹس کے اوپر ان کی تنقید ہے یا ادار دوسرے ہمارے جو وفاقی ادارے ہیں ان کے اوپر جو تنقید ہے یہ مناسب نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ صاف اور پاک ہوتے تو ان کو اپنی پوزیشن کو کلیر ڈی وان سے کرنا چاہیے تو وہ کر نہیں سکے تو آج جب وہ پھنس چکے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ میں ہم نواب بنا لوں لوگوں کو اور بے وکوف بنا لیکن کیا وہ بنا سکیں گے یہ کوئیشن ہے میرا نہیں بنا سکتے پیپلز پارٹی اب شاید اس پیچ پر نہیں آسکے دیکھیں پیپلز پارٹی چونکہ اپنا سٹانس رکھتی ہے ہم چونکہ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ماضی میں تو جب بھی مفادات کی جنگ ہوئی ہے یا مفادات ایک دوسرے سے ان کے ملے ہیں تو یقیناً وہ ساتھ بھی رہے ہیں مختلف مواقعے پہ تو اس کے بارے میں پیشن گوئی ابھی سے کرنا کہ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آنے والا وقت میرے خیال میں بہت جلد ان کے بارے میں بتا دے گا آجا فیصل کریم کنڈی صاحب سر یہ بتائے گا کہ یہ جو پورا میمو گیٹ سکینڈل تھا اور اس کے بعد اس میں نون لیک کا جو سٹانس تھا سر یقیناً پیپلز پارٹی کے سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ نون لیک نے کیا کیا لیکن سر اس کے بعد بڑی انڈسٹینڈنگ کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی اور نون لیک کی طرف سے اب سر میان صاحب کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی سر کیا پیپلز پارٹی یہ غلطی معاف کرے گی اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے میان صاحب واپس قریب لانے کی کوشش کریں پیپلز پارٹی کو کیا اس مرتبہ جہاں سے میں آئے گی پیپلز پارٹی دیکھیں میان صاحب جب کی مشکل وقت میں آتے ہیں تو ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے ان کو نظریات یاد آ جاتے ہیں ان کو سب کچھ یاد آ جاتے ہیں لیکن جب وہ مشکل وقت سے نکلتے ہیں اور ایزی ہو جاتے ہیں تو پھر میان صاحب کو انے جمہوریت یاد آتی ہے نظریات یاد آتے ہیں پھر میان صاحب وہی جو ہے اپنی ٹکیٹرشپ جو ہے وہ قائم بیم رکھ کے جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں جب میمو گیٹ ہوا تھا اور میاں صاحب کالہ کورٹ پہن کر جو ہے خود کے شاید چیز میں سے کہنے پہ پہنچ گئے تھے اور یہ حالتہ کہ شاید میرے کالے کورٹ پہننے سے میں جا کی گرا دوں گا وہ نہیں ہو سکا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیرانی نے کہا تھا کہ جو ہے وہ انبیسٹر کی تیناتی جو ہے وہ چیز ایزیکٹیف کرتا ہے اور چیز ایزیکٹیف اس وقت جو تھے وہ اسے فرضا گیرانی سے لیکن آتے فلی زفداری صاحب تو اس میں بھی جو ہے ان کے وہ تھا ان کے یہ خیال تھا کہ حکومت چلی جائے گی اور الیکشن ہو جائیں گے اور میں اس لیے سے جو ہے واپس اقتدار میں آ جاؤں گا ایک شوٹ کا طریقے اختیار کیا تھا جو کہ وہ نہیں اختیار دے آج اگر آپ بات کریں آج ان کو سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ میں نے بہت غلطی کی تھی میں یہ کیا تھا میں نے وہ کیا تھا اور میں بھی نظریاتی بن گیا ہوں تو یہ چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ زیب دیتی ہیں لیکن کوری صاحب آپ کو ان کے کال او فیل سے لگتا ہے کہ وہ واقعی نظریاتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھا لیکن اب سو فیصد ہوں تو یہ عوام کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں یا کس طریقے سے سمجھائیں گے نظریاتی ہونے سے کیا ہوگا سر پہ سینگ نکلائیں گے کوئی ان کی باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی آخر فرق کیا پڑے گا کوئی نظریاتی نہیں ہے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہ کو عزت دو بھئی آپ نے پارلیمنٹ کو کسی عزت دی لوگوں نے تو وورٹ دے کے اپنے نمائندے بیجے ہیں آپ نے ان نمائندوں کو کیا عزت دی آپ نے پارلیمنٹ کو کیا عزت دی آپ کتنی طفعہ نیشنل اسمبلی میں گئے ہیں آپ کتنی طفعہ سینٹ میں گئے ہیں آپ نے تو لوگوں کے نمائندے جو ہاں پر بیٹھے تھے ان کے ترکیاتی فنڈ روک گئے تھے ان کے پاس ترکیاتی فنڈ نہیں دیئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وورٹ کو عزت ہو جو آپ کو وورٹ کو تو لوگوں نے عزت دیت کی لوگوں نے جو ہے وورٹ کے ذریعے لوگوں کو پارلیمنٹ دے جاتا کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کو کونسی عزت دی آپ نے کتنی طفعہ پارلیمنٹ گئے ہیں یہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ریب نہیں دیتی یہ باتیں کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے وہ اپنے آپ کو دوبارہ واپس ایک مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس طفعہ وہ مظلوم نہیں بنے اچھا وورٹ کو عزت دینے کی ضرور بات کی ہے میں شاہ صاحب صاحب آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیس بنانے میں کونسی دیر لگتی ہے چاہے کوئی جواز نہ بھی ہو تب بھی کیس بن جاتے ہیں تو میاں سب کی باتوں کا مفہوم سر یہ لگتا ہے کہ جو عدلیہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل جو فیصلہ ہے وہ عوام کرتے ہیں اور عوام ظاہر سی بات ہے کہ ووٹوں سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ویٹیج بیسکلی عوام کو ضرور دے رہے ہیں لیکن عدلیہ کو بہت پیچھے دھکیل رہے ہیں دیکھئے جی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ ہر ادارے کا ایک کپنی جگہ پہ اعترام ہے اگر آپ ادارے کو ایم بیلنس کسی ادارے کو بھی ایم بیلنس کریں گے تو جمہوریت کا حسن ماند پڑ جاتا ہے جب تک آپ جوڈیشری کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو میں یہ سمجھ چاہوں کہ جوڈیشری کی رسپیکٹ دیے بغیر کسی معاشرے میں جو ہے نا قانون کی بالہ دستی قائم نہیں ہو سکتی اور ہر جمہوری ادارے میں جمہوریت کی بالہ دستی کے لیے آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے بلکل آزاد عدلیہ کے بغیر کوئی جمہوریت کا تصور واضح ہی نہیں ہوتا ہے بات یہ ٹھیک ہے کہ عدلیہ کی طرح سے فیصلہ آیا ہے لیکن ابھی ٹرائل ہو رہا ہے عدلیہ نے تینٹیٹیو اسسمنٹ کی ہے ان سب باتوں کی الٹی میٹ جو فیصلہ ہے وہ ٹرائل کے بعد ہونا ہے جب مٹریل سارا ریکارڈ پر آئے گا اس کا انیلسز ہوگا اس لیے میرے خیال میں کوئی بات ایسی فرسٹیشن کی بھی نہیں ہے مایوسی کی نہیں ہے میں ایک مطالبہ ضرور کروں گا کہ ایکویلٹی بھی فور لا آنی چاہیے اور جتنے لوگوں کے خلاف بھی کرپشن کے کیسز ہیں ایوری بیڈی شوڑ بھی پوٹ ٹو ٹاسٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے پرویز مشرب کے خلاف ہے تو اس کو بھی بلکل ایک روس دو بورڈ ہونا چاہیے سر میں اس پرائنٹ پر واپس آتی ہوں سابر شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر ریا مسلمی جون کے سینئر رہنوا بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں شاہ صاحب سر میاں صاحب کے اعتصاب کورٹ میں جس طرح پروسیڈ کر رہا ہے کیس وہ ایک اپنی جگہ سر میاں صاحب کو لگتا ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل میں نون لیگ کو حصہ نہیں بننا چاہیے تھا سر آخر وجہ کیا ہے کہ ان کو اب لگتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے ان سے سیاسی کریئر میں دیکھیں بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر ان غلطیوں پر پھر اپراتے بھی ہیں پھر ان پر سٹینڈ بھی لے لیتے ہیں تو میرا خیال میں یہ تو ایک لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں عالی ظرفی ہے کہ اگر وہ ریالائز کرتے ہیں کہ ہاں افلانچ پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ میری غلطی تھی شاہ صاحب لیکن صاحب کی غلطی تھی کیسے یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کس طرح غلطی یہ لگتا ہے کہ غلطی تھی یہ تو ابھی بھی آپ کو پتا ہے نا صاحب کوٹ میں ابھی بھی میمو گیٹ سکینڈل پہ دوبارہ بیس چٹھ چکی ہے حسین اکانی صاحب کو بار بار کوٹ طلب کر رہی ہے پھر میاں صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے وہ سٹینڈ لے کے غلطی کی دیکھیں یہ تو ایک لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے اور میں یعنی انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے انہوں نے کس پہلی پہلو کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے چونکہ میں ان کے ذہن کو تو یا انہوں نے کس بنیاد پہ کی ہے میں چونکہ اس پہ بات نہیں کر سکتا ہے میں تو ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ یہ ریالائز ہو جائے اور اگر لیڈر شیپ سمجھتی ہے کہ ہاں یہاں پہ ہم سے کوتائی ہوئی ہے اور اس کا اظہار کرنے یہ تو پھر یعنی یہ سارے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تاریخ کا احصہ ہے اور اگر کہیں پہ ہم تاریخ کے ان چیزوں کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں اور کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا یہ غلط ہوا میں کہہ شاید نہیں اچھی بات ہے بری بات نہیں اچھا اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے فیصل کھین کنڈی صاحب سار بریک سے پہلے مجھے سار یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو میسج دینے کی کوشش کی ہے میہ صاحب نے کہ ان سے ماضی میں یہ غلطی ہوئی اور اچھی بات ہے جیسے شاید صاحب کہہ رہے گے غلطی کا اعتراف کر لینا بری بات نہیں ہے سار کیا اس سے جو ڈسٹنس پیدا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پچھلے کچھ عرصے میں وہ کچھ کم ہو سکے گا دیکھیں میہ صاحب نے ماضی میں بھی کئی غلطیاں کے اعتراف کریا اور کہا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوں گی جب انہیں کہا کہ سارپور امان کے جو پیسز انہوں نے برس پارٹی کے خلاف بنایا ہے اور بہت سے ایسے چیزیں کیوں اور پھر کہا کہ جی یہ غلطیاں نہیں ہوں گی اور جب وہ حکومت میں ہے تو انہوں نے وہی غلطیاں توبارہ دورانہ شروع کی انہوں نے اچھاٹرہ بین اپوریسی پر عمل درمیان پچھلتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اچھاٹرہ جسے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی لیکن جب بھی وہ جیسے کہتا ہے کہ وینٹیلیٹر سے باہر آئے ہیں اور افسیزن لینے شروع کر دی پھر وہ دوبارہ وہی غلطیاں تو آپ کب تک ان سے کہیں گے کہ جی یہ غلطیاں کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور آپ اس کو معاف کریں لیکن اپنی پولٹیکس ہے کرتے رہیں لیکن کیوں آج ان کو بھی پولٹیکس کریں پاکستانی پولٹیکس ہے وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ پولٹیکس کریں گے ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ پولٹیکس کریں گے دیکھیں گے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ یعنی سر پیپلس پارٹی مستقبل قریب میں اس اچھے جیسٹر کو پوزیٹیو میسیج کو اس طریقے سے نہیں لے گی جس طرح نواز شریف صاحب چاہتے ہیں ہم نے سینڈ کے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ بھی بیاد نہیں کیا ہم میری جانتے ہیں ہم مائنس نواز شریف نے پولٹیکل پارٹیکس کو پٹھا کیا اور چیرمن سینٹ اور جو کی چیرمن سینٹ پنایا اور فیشل میں بھی ہم مائنس نواز شریف صاحب پولٹیکس کریں گے مائنس نواز شریف صاحب پولٹیکس کریں گے امجر سب سے لاسٹ رمارک سے بریک سے پہلے کہ اس کا کتنا فائدہ پیٹی آئی اٹھانے کی کوشش کریں گی پیپلس پارٹی اور نون لیگ کافی عرصے تک ان کے درمیان ایک پیچ اپ کا فیز رہا ہے لیکن صرف فائنلی اگر لگتا ہے پیپلس پارٹی کو کہ مائنس نواز شریف صاحب فارمولا اپلائے ہو پیٹی آئی اس میں کتنا اپنا حصہ ڈالے گی دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف اپنے نظریات کے ساتھ اپنی ورکنگ کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اور پنجاب کے اندر خاص طور پر کپک کے اندر جس طریقے کے ساتھ پیٹی آئی اوپر آئی پی ایون سندھ کے اندر اور بلوستان کے اندر بھی ہم نے گروہ کیا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اتحاد کی صورت میں الیکشن میں نہیں جاتی ہم سولو فلائٹ کے ذریعے ہی یا کوئی ہماری نیکسٹ جتنی بھی پارٹی اس کے اوپر فیصلے کرے گی ہمیں پہلے بھی ان سے کوئی ڈر نہیں تھا اگر اب بھی ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ مقمکہ کی سیاست کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لی ہم کبھی اس چکر میں نہیں پڑے ہم تو خود الیکشن میں جا رہے ہیں اور دوسرا آپ کا ایک سوال تھا کہ میمیہ سار اکثر جب کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب نواز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولا تو اس وقت اس نے کیا کیا اور پھر جب لاس ٹائم بجٹ کے اوپر اپوزیشن پارٹیز اتجاج کرتی رہی اپوزیشن نے بجٹ کا بائیکارٹ کیا کہ ہماری سپیچز کو لائف جانے دیا جائے اور آپ کے علموں گا کہ جب بھی ڈیبیٹ اوپن ہوتی ہے تو اپوزیشن لیڈر ہی اوپن کرتا ہے لیکن وہ تمام رولز کو بلڈوز کیا گیا اور آل اٹ ونس انہوں نے جو بجٹ پاس کیا وہ سب کے سامنے ہیں میڈیا کے سامنے ہیں تو عزت تو سب سے پہلے خود نواز شریف نے ہونی چاہیے تھی جو اس نے بلڈوز کی اور ختم کی آج چونکہ ہمیشہ جب نواز شریف کے گلے میں پھندہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایون اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی اوپر حملے کیے گئے اور نہا لاشمی کے لیکن سپریم کورٹ کی کیس میں جہاں اس وقت اعتصاب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں وہی میاں سب کو خود بھی اس چیز کا احساس ہے کہ جس طریقے سے اعتصاب کورٹ میں ان کے کیسز چل رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کورٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے لیکن ابھی تک حالات کی نظر آتے ہیں کہ کورٹ کے اوپر نون لی کی تنقید اپنی جگہ بدستور موجود ہے اس کی اثرات کیا ہوں گے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ کسی بھی طور اور کسی بھی سٹیج پر یہ پروف نہیں کیا جا سکا ہے کہ آیا کرپشن کے کسی قسم کے جو چارجز ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہیں واضح زیادہ صاحب کو جو سٹیٹمنٹ آت مکمل ہوا ہے اس کا کتنا ویٹیج ہوگا اعتصاب کورٹ پر موجود ریفرنسز پر اس پر بھی ذرا بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیر کلیم شاہ صاحب، امجد علی خان صاحب، پیر صاحب شاہ صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں آج کے شو میں بات کریں اعتصاب ادات میں میاں نواز شریف صاحب کی پیشی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا جو اب سو فیصد نظریاتی ہونے کا دعویٰ ہے بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایک ایسے موقع پر جب الیکشن قریب آنے والے ہیں سر آغاز میں آپ سے کروں گی پیر کلیم شاہ صاحب کہ سر کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت اعتصاب عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اور جس طرح مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آج تک کسی گواہ نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے کتنا مستحقم یقین ہے سر نون لیک کو کہ کہیں بھی ثابت نہیں ہو سکے گی اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وادیزیہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ فروٹ فل ہو سکے گا اس کیس میں دیکھئے جی گزارش یہ ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے پوٹو صاحب کا کیس وہ کیس جو تھا جب چل رہا تھا تو ڈی ایم آوان صاحب پوٹو صاحب کے وکیل تھے تو وہ کیس کو پولٹیکلائز کر رہے تھے تو ایک ڈنر پہ ملاقات ہوئی تو سب لوگوں نے اپنا نکتہ نظر بیان کیا تو میں نے انہیں ایک بات کہی کہ دیکھیں ملک صاحب ملوی مشتاق زلفقار علی بھٹو ہوسو ایور ویلوز دا ٹیمپر ہی ویلوز دا لائف کیس جو ہوتا ہے اس کو کیس سمجھ کے لڑا جائے کیس پولٹیکلائی کرنے سے جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتے بیسیکلی یہ پولٹیسائز کیا گیا ہے آپ کے چاہر میں میں یہ بزارش کروں گا کہ کیس جو ہے نا میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے واجزیہ صاحب کیسے سٹیٹمنٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی کلی مجھے بتا دیں جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں جی وہ تو انویسٹیگیٹنگ جی آئی ٹیم کے چیئرمن تھے نا صدر تھے ان کی جو ہے انہوں نے تو اپنی طرح سے پورا کیس بنایا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سامنے تو کراس اگزامینیشن نہیں ہے آئیو جو ایکسپوز ہوتا ہے کراس اگزامینیشن میں اب ہمیں نہیں پتا کہ کس حد تک کو ایکسپوز ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اب ایک اور اپرچونٹی ہے کہ یہ ڈیفنس کیا دیتے ہیں صحیح لیکن نیپ کے پاس بھی کس حد تک پروف ہیں یہ بھی تو ایک امپورٹن چیز ہوگی نا کہ نیپ پروف کس طرح کرے گا ہے نہیں نہیں اور چیز ہے نا یہاں پہ ٹرائل جو ہوتا ہے نا اس میں پولیس کے سامنے اور پوزیشن ہوتی ہے ٹرائل میں انڈیپنڈنٹ رائٹ آف ڈیفنس ہوتا ہے وہ کس حد تک وہ ایوڈنس لاتے ہیں مثلا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمیں تو خانسہ بیٹھے ہیں پولیس والے تو اکثر ڈیفنس لکھتے بھی نہیں ہیں ڈیفنس ورشن وہ لکھتے بھی نہیں ہیں اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے ڈیفنس ورشن اصل وہ ہوتا ہے جو کورٹ کے سامنے آئے ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیفنس لیتے ہیں کیونکہ جو پرائر ٹو دا ٹرائل ان کے ڈیفنس تھے نا وہ تو اب نہیں ہیں آپ تو اس کیس میں ان کو آپ دیکھنا ہے کہ جو ایویڈنس ریکارڈ پر آئی ہے اس کے بعد ان کا کیا ڈیفن بنیاد جو پر برڈن آف پروف جو ہے وہ بیسکلی شریف فیملی کے اوپر اس وقت نظر آتا ہے سنا بیسکلی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا جو کہنا ہے نا کہ انہوں نے کوئی ثبوت دیئے نہیں ہے اصل میں تو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ڈیفنس میں وہ چیزیں لاتے جس میں ان کی بچت ہوتی لیکن نہ یہ پہلے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر سکے نہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش کر سکے حالکہ جی آئی ٹی کے سامنے بھی سپریم کورٹ کو ان کو رکھا کہ یہ اپنے جو بھی ان کے پاس چیزیں ہیں وہ دیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں دے سکے ابھی ان کا یہ کہنا کہ جی وہ کوئی ثبوت نہیں دے وہ تو اپنی سب چیزیں اعتصاب عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں چاہیے تو جائے یہ دیتے لیکن میرے خیال میں یہ یہاں پہ بھی کچھ نہیں دے سکے دیکھیں یہ تو کہتے رہے تھے کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے فلیٹ سے آپ کے سامنے پھر مختلف عدوار میں آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو ذات بسکلی سٹیٹمنٹس میں پایا جاتا ہے اچھا میں سر میں آپ کی طرف آتی ہوں کونڈی صاحب یہ بتائے گا کہ چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کوئی بھی شخصیت ہو لیکن بڑے پر امید نظر آتے ہیں کہ کم از کم اس معاملے میں اعتصاب بھی اور یہ کیس بھی بڑا ٹرانسپیرنٹ چلے گا سر میہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس نیپ کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی ملیہ میٹ کر دینا چاہیے سر آپ کے خیال میں اگر نون لیگ اس پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی ہے کہ نیپ کچھ طریقے سے کام کرے گا تو پھر جو فیصلہ آئے گا اتصاب کورٹ سے سر نون لیگ تو اسے بھی ایکس ایپ نہیں کرے گی دیکھیں نون لیگ کو نیپ ابھی نظر آئے جب ان کے خلاف کیسز شروع ہو گئے ہیں یا ان کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا ہے بلکو ٹھیک ہے اور ہم نے ہمیشہ پاکستان بھی پرس پارٹی میں جا ہے کہ اتصاب ہونا چاہیے اور ایکروس ریپورڈ ہو چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پنجاب کی ریٹران پاکستان بھی پرس پارٹی کے لیگ کو پکڑا جاتا ہے پہلے اس کے بعد وہ پیادہ ہے کہ آپ کو بے بنا سابق ہے آج پاکستان بھی اس پارٹی کے دونوں سابق وزیراعظم کیونکہ کیس میں پیش بھی رہے ہیں ان کا نامی سیل میں ہے لیکن نواز شریف صاحب کا نامی سیل میں نہیں ڈالا جاتا اور جو ہے وہ جس بھی ایکی قسم کے طریقے سے جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اس سے بھی وہ سب ناراض ہیں کہ سب کیوں نہیں ڈالا جاتا ویسے اس کا مطلب نیپ تھوڑا سا کچھ سپیز دے رہی ہے نا شریف فیملی کو نیپ جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں اور حکومت نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ باچوں تو یہ کٹکوٹری کہتے ہیں ان کے اپنے جو وزیراعظم کٹکوٹری وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس پیڑکے سے جو ہے وہ اس کا نام دال سکتے ہیں باچوں کو تو کٹکوٹری کہنا بڑا آسان ہے لیکن اپنوں کو جو ہے وہ کٹکوٹری یہ نہیں کیا سایتی کہ جو ایت کے شاعروں پر چلتے ہیں تو یہ جو ہے یہ جو اس کے اوپر بھی نیپ کو اور سپریم پور کو دیکھنا چاہیے کہ میاں صاحب اور اس کے فیملی کے نام جو کہ اس وقت جو ہے وہ کوٹ میں ٹرائل فیز کر رہے ہیں ان کا نام بھی کسی میں ڈالنا چاہیے اور جو ہے اور یہ سکوٹ کرنا چاہیے کہ پرابری کی بنیاد کنا چاہیے آج بھی جس طریقے سے نیپ جو ہے شریف فیملی کو اس طریقے سے لیوریج دے رہی ہے سپورٹ دے رہی ہے وہ بھی جو ہے قوشنیبل ہے کیونکہ سن کے پارٹی کو وہ چیز محسن نہیں جو کہ پنجاب کی لیوریجی پر ہو دے رہے ہیں لیکن گنڈی صاحب سے مختصر مجھے بتا جگا کہ نیپ کے اوپر تو پیپلز پارٹی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی تھی نا وہی پیپلز پارٹی نیپ کو ٹھیک کیسے کہہ سکتی ہے دیکھیں ہم نے پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں لیکن آج میہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نیپ بلکو ٹھیک ہے اور جو ہے یہ جو لوگ ہیں یہ سارے چھو رہے ہیں اس لیے نیپ کے سلاف جو ہے یہ پڑے ہو گئے ہیں آج جب میہ صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو رہے ہیں تو آج میہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نیپ غلط ہے آج تو کہیں نہیں کہ جمعہ نے تو ٹھیک کہا تھا کہ نیپ ٹھیک ہے ہم زفر دن سے کہا تھا کہ جو ہے اکروس دی بورڈ کہ اتصاب ہونا چاہیے تھے اور سب کے ساتھ برگی ہو جاتا ہے آپ لگتا ہے کہ اکروس دی بورڈ اتصاب ہو رہے ہیں نہیں میں بھی کہہ رہے ہیں ایسی بورڈ ہی ہو رہے ہیں جو سین کے سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ بنجابی سانگران شعب نہیں ہو رہا پاکستان کی پیوز پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہم کو پیسونات ثابت کرو آپ پاکستان کی پیوز پارٹی کے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کو جو ہے پیش کیا جا رہے ہیں تو میان صاحب بھی تو انہی کی ایسی کیسوں میں ان کو گریفتار کر ریکی نہیں پیش کیا جاتا ہے ابھی بھی یعنی ابھی بھی سر بائیس نظر آتا ہے ان کے ساتھ وزارہ آتے ہیں ان کے ساتھ وزارہ کی پوری فوج آ رہے ہوتی ہے جس پورٹوکولز کے ساتھ ہوا رہے ہوتے ہیں سب خود دیکھ رہے ہیں کہ فور کتن ہیں بلکہ ٹھیک اچھا کلیم شاہ صاحب صاحب یہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ڈیفرنٹ قسم کا بیہیوئر ہے شرجیل میمن صاحب پہنچتے ہیں تو ان کو گریفتار کر لیا جاتا ہے یہاں پر اگر شریف فیملی پہنچتی ہے تو جو نیپ کے اہلکار ہیں ان کو اسلامباد ایرپورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تو سر کچھ تو کوئی ڈیفرنس تو ہے یا پاورز ایسی ہیں کہ وزارہ داخلہ ان کو لائن کروس نہیں کرنے دیتی بات یہ ہے کہ جہاں تک ایکزٹ کنٹرول لسٹ کا تعلق ہے اس میں پرویز مشرف صاحب کو بھی لیٹی چھوٹ دیا گیا اور وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں ان کو جو ہے ابھی یہ فیس کر رہے ہیں ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تک میڈیا میں کسی نے شیئر نہیں کی بات وہ یہ تھا کہ مثلا جتنے کیسز بنتے رہے ہیں پہلے نیب میں وہ ہر آدمی پہ یہ الیگیشن ہوتا ہے کہ اس نے یہ اماؤنٹ کیک بیک سے لی ہے اس نے یہ اماؤنٹ ریشوت میں لی ہے اس میں جو انہیرنٹ ڈی فیکٹ ہے نا انویسٹیگیشن کا وہ یہ مٹیریل ریکارڈ پر نہیں لائے کہ انہوں نے کسی کیک بیک سے یہ پیسے لیے ہیں کسی فروڈ سے یہ پیسے لیے ہیں یہ انہیرنٹ ڈی فیکٹ ہے اس لیجسلیشن اس کا انویسٹیگیشن کا بالکل ٹھیک اور جس سے کل یہ فیدا بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب تک crime money ثابت نہ ہو تو دیکھیں نا اگر میں یہ پیسے میرے پاس ہیں میں باہر لے کے جاتا ہوں تو نائنٹی نائنٹی ٹو کا اکنامک ری فارم دیکھتا ہے میں پیسے باہر لے جا سکتا ہوں مجھے نہیں روکا جا سکتا اس کے بعد اگر کوئی سے پہلے پیسے لے جاتا تھا تو وہ جو ہے وہ ایکچینج ریگولیشن تھا سٹیٹ بینک اس کے طرح افنس بنتا تھا کرمیلا افنس جو ہے اس طرح نہیں بنتا تھا جو کرپشن کا بنے تو اس میں انہوں نے جو ہے غلطی یہ کی ہے انویسٹیگیشن نے اس کو قرائم منی انہوں نے ثابت کرنے کے لیے تفتیش ہی نہیں کیا اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کسی سٹیج پہ یہ ارگو ہوگا بلکو ٹیک کس حد تک پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے جتنی پر امید جب آپ کو یاد ہوگا پانامہ کے لیے پی ٹی آئی گئی تھی سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا اور جس طرح سے کریڈٹ بعد میں پیپلز پارٹی باقی پولٹیگل پارٹیز بھی پھر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی جب معاملات خراب ہو رہے تھے نون لیک کے لیے صرف کسے تک یہ لگتا ہے کہ یہ اعتصاب کورٹ سے فیصلہ آئے گا اور میاں صاحب کے اوپر بہت بڑا کوئیسٹن مارک لگ سکتا ہے کہ آئندہ ان کا سیاسی کریئر کیسا ہو امید کتنی ہے پی ٹی آئی کو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم ڈے وان سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے برہمن سسٹم کو ختم ہونا چاہیے ہر ایک کوئی تصاب کے نیچے آنا چاہیے کوئی بھی ایک راستی بورٹ دیکھیں ہمیں اس لیے ہم پر امید ہیں کہ آج تک کوئی بھی ایسا ایویڈنس وہ نہیں پیش کر سکے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہو ٹیکس ایویڈنز کے حوالے سے ہو جس میں وہ اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل کر سکے ہم تو ڈے ون سے آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمن امران خان صاحب نے میڈیا پہ فلی کہا کہ آپ بے شک نیشنل اسمبلی کے اندر جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر تقریر نہیں کی تھی کہ آپ چیزیں سامنے رکھتے ہیں ہم آگے کی طرف نہیں جاتے لیکن وہ نہیں گئے تھے تو ہمیں پر امید ہیں کہ آج تک وہ کوئی ایسا ایویڈنس پیش نہیں کر سکے تصاب عدالت میں جس میں انہیں کوئی ریلیف مل سکے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی جتنی بھی پروپٹیز ہیں اس کے حوالے سے چاہے جیسے ایفلزیڈ کمپنی جو آہ دوبائی کے اندر تھی اس کے اکامہ کے حوالے سے اور اس کی نیچے جو تین سو عرب روپیہ جو ہے مختلف ممالک کو گیا اس کے اوپر اپنی منی ٹریل دیتے لیکن وہ نہیں دے سکتے یہ چیزیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لحاظ سے پرامید ہیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ جو ہیں نائل بھی قرار دے چکی ہے اور اپنے پہلے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ یہ کرپٹ ہیں اور سسلیان مافیا بھی ہیں اس لیے ہمیں پوری طرح ہیں آپ کو کیا لگتا میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کو جیل جانے کی رہا ہم بار ہو جائے گی ہمیں پوری امید ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اور یہ ضرور آمن تک کی انجام تک جائیں گی بلکل جی اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب صاحب یہ حسین اکانی صاحب کے بارے میں بھی جاتی جاتی صاحب کومنٹ دے دیں کہ حسین اکانی صاحب کو سپریم کورٹ کہہ رہی کہ آخر ہیں کہاں ایک انڈر ٹیکنگ دینے کے بعد وہ غائب ہو گئے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو انہوں نے طلب کیا ہے کوئی جواب یہ حکومت دے سکے گی یا سارا ملبہ پیپلز پارٹی کی پچھلے دورے حکومت پر ڈال دیا جائے گا دیکھیں اگر کورٹ نے کہا ہے تو ڈیفنٹلی وہ حسین اکانی کو جو ہے وہ انتیزم حصی ہے جو بھی ہے ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ واپستان جاتے ہیں دلکل لیں یہ کورٹ کا پرویٹیو ہے اس سے پاکستان بھی وزارت پارٹی کرنا کوئی تعلق ہے اور پاکستان بھی وزارت پارٹی نے کافر سے پہلے جو ہے اس نے اکانی کو ڈیسون کیا ہوا ہے کہ پاکستان بھی اس سارے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کورٹ جس طریقے سے بھی ہے اگر وہ مشرف کو بھی حکومت ریڈ وارانٹ ایشو کر کے لانا چاہتی ہے وہ اکانی کو بھی لا سکتے ہیں ان کو لانا چاہیے ان کو ٹرائل کرنا چاہیے لیکن سر یہ نیشیٹیو لیں گے کیسے حکومت تو ایکسکوز اس کی یہ دے گی نا کہ شاید پچھلے دور حکومت میں یہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے یہ سب کروایا یا پیپلز پارٹی کے خود ولیگنس نہیں تھی تو سر اس کا رسپونس کیا ہوگا پھر کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پر پیپلز پارٹی کو بھی رسپونس کرنا پڑے گا آپ کہہ رہے کہ نواز شریف پیار ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اگر کسی حکومت میں اگر وہ نہیں ہو تو کسی حکومت میں غلطی کیا تو وہ یہ حکومت بھی کرے گی سر لیکن قورٹ کے باہر کچھ اور کہتی ہے نونلی قورٹ کے اندر آنے کے بعد کچھ اور موقف ہو جاتا ہے ہمیشہ ان کے یہی ہے قورٹ کے باہر بڑھ کے مارتے ہیں اور قورٹ سے اندر جا گے پھر معافیہ مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میڈیا غلط انٹرپیٹ کر رہی ہے ہم نے یہ بات کی نہیں ہے اور یہ ایسی بات ہے اور ایسی بات ہے تو ان کا غطیرہ جیسی قورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو بڑھ کے مارتے شروع کرتے ہیں صبح دوالہ قورٹ میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میڈیا نے غلط انٹرپیٹ کر رہی ہے بالکل ٹھیک اچھا شاہ صاحب صاحب مجھے اس سیگمنٹ کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا ہے نحال حاشمی صاحب صاحب مختصر کومنٹ آپ کا چاہوں گی کہ نحال حاشمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا سٹوری شروع کہاں سے ہوئی ختم کہاں پر ہوئی بلاخر تحریری معافی نامہ بھی اور پھر لائسنس کی موت لی بھی لیکن جو کچھ انہوں نے کیا سر کیا ایزا نون لیگی ورکر اس کو سمجھا جائے یا ایزا وکیل ان کو سمجھا جائے انہوں نے کیا جو کچھ دیکھیں جو کچھ ہوا ہم کبھی بھی اس چیز کو آج ہی میں نے سپریم کوٹ آ پاکستان میں یہ کہا ہے جی کہ دیکھیں ہمارے نزدیک اداروں کا اعترام بڑا ضروری ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے نہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ڈیفنڈ کیا جا سکتا ہے میں نے عونرے بل سپریم کورٹ میں یہ کہا جی کہ حضرت علی نے اپنے مخالفین اپنے مخالف پہ قابو پا لیا تو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اس نے موں پہ تھوک دیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں تمہیں پہلے اللہ کی راہ میں قتل کر رہا تھا اب میری ذات انوالو ہو گئی ہے میں نے کہا جی جو کچھ انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ جو ہے آپ کی ذات انوالو ہو گئی ہے تو اس لیے آپ ان کو معاف کر دیں پھر جتنا باقی لوگ تھے سب نے مجھے فالو کیا جتنے ریپیزنٹیٹیو تھے تو چیف صاحب نے ایکسیڈٹ ٹو آور ریکویسٹ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو معاف کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کے بچوں کو سزا نہیں دینا چاہتا کہ ایک بندہ ساری زنگی کے لیے سزا ہو گیا روزگار سے محروم ٹھیک ہے نا جی تو انسانی بشری تقاضوں کے تحت انہوں نے جو ہے نا ان کو معافی دے دیا اور ہماری تمام جو لائیر ریپیزنٹیٹیو تھے ان کی ریکویسٹ پہ ان کو کیا گیا ورنہ ان کا جو ایکشن تھا نا یا جو ان کا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا سب لاسٹ کومنٹ سے یہ جو نحال حاشمی صاحب نے کیا سر اسی قسم کی گفتگو دائنال عزیز صاحب نے بھی کی تلال چودی صاحب بھی کر چکے ہیں خود میاں نواز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی اب سماعت ہونی ہے اسلام آباد کورٹ میں سر آپ کے خیال میں یہ ایک ریاکشن ہے جو کچھ اتصاب کورٹ میں ہو رہا ہے یا پھر لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف جو ہے وہ انڈریکٹ جو ہے ان لوگوں کی ذریعے سپریم کورٹ کو اور اداروں کو جو میسیج دلوانا چاہ رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر چکے ہیں ان کا مقصد ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ سپریم کورٹ کو متنازہ بنایا جائے اور پاکستان اور پاکستان سے باہر اس ادارے کے جتنے بھی ہے اس کے جو ڈگنٹی ہے اس کو ختم کہہ جائے تاکہ اپنے آپ کو یہ کیسز کو پلٹی سائز کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کے کہ یہ انتقام ہے یہ میرٹ نہیں ہوا تو مقصد بیسک ان کا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے انہیں بہت زیادہ مواقع دیئے لیکن وہ ان مواقعوں سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا چونکہ وہ گلٹی ہیں اس لیے وہ جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جب ادارے ان کے ساتھ ہوں تو وہ لاجلے بن جاتے ہیں جب ادارے ان کے ساتھ تاؤں نہ کرو تو پھر ان کا اٹیک شروع ہو جاتے ہیں تو مقصد بیسکلی سپریم کورٹ کو متنازہ بنانا ہے میسج دینا ہے جیسے آپ دیکھیں مریم نواز شریف کی سٹیٹمنٹ ہو دانیال تلال کی اور ایون نیحال حاشمی صاحب تو بیچارے ہیں ان کو تو کہا گیا تھا سب یہ تو باقی بھی بیچارے ہوئے نا چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ریسپونٹ کس طرح کرتی ہے لیکن اگر مائنسٹ کو چینج کرنے کی بات کی گئی ہے تو شاید جب الیکشنز ہوں گے اور ووٹ پڑھیں گے تب شاید پتہ چل سکے گا کہ نون لیگ جو بیانیاں عوام میں پھیلاری ہے وہ کامیاب کے ساتھ تک ہوا ہے ایک مختصر وقفہ اس کے بعد تھوڑا سا بین الاخوامی خطے میں بین الاخوامی ایشوز میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں روس اور امریکہ کے تعلقات ایک مرتبہ پھر ایک لقات ایک سرد جنگ کی طرف جا رہے ہیں سرد موری بڑھ رہی ہے اور وجوہات اس کی بہت سی ہیں لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے سفارتکاروں کو نہ صرف ملک واپس بلا رہے ہیں بلکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کر رہے ہیں اثرات اس کی کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا پاکستان اس کی زد میں آئے گا یا پھر نہیں اس پر بھی بات کریں گے مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں ہیں اس پر بھی تھوڑا سی بات کرنا چاہیں گے روس اور امریکہ جو لگتا یہ تھا کہ شاید اب اگلے آنے والے کچھ سالوں میں اکھٹے ضرور رہیں گے لیکن یونی پولارٹی سے جیسے میں نے پہلے ذکر کی اپنے انٹرو میں کہ اب لگتا یہ ہے کہ بائی پولارٹی کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ روس اور امریکہ میں فاصلے اب پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ برطانوی سرزمین کے اوپر جس طریقے سے جو منحرف روسی جاسوس تھے ان کے اوپر جس طرح آٹیک کیا گیا اور اس کے بعد سب سے پہلے برطانیہ کی طرف سے ریاکشن آیا اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دیا لگتا یہ ہے کہ یہ فاصلہ بڑے گا پروگرم کے آخری حصے میں اس پر ذرا بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ نون لی کے بھی سینئر رہنمہ جنرل اٹار عبدالقیوم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے قیوم صاحب صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر میرے ساتھ باقی پینلس بھی موجود ہیں آپ سے صرف پہلے تھوڑا سا ٹیک چاہوں گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ہونا ہی تھا اور وجہ کوئی بھی بننی تھی یا پھر یہ کہ خاص طور پر امریکی صدر کے آنے کے بعد یہ مسائل زیادہ بڑے ہیں دیکھیں سنا بات یہ ہے کہ امریکہ کا یونی پولر ورڈ کے بعد ایک ایٹیچوڈ ہے ایروگنس کا اور انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ خود ہی قانون بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا خود ہی جاج جیوری اینڈ ایگزیکیوٹر آپ نے دیکھا انہوں نے افغانستان میں کیا کیا عراق میں کیا کیا لیبیا سیریا ہر جگہ کی اوپر انوالمنٹ ہے اور ابھی ریشن انڈر پیوٹن ایک پوٹنٹ ایک کنٹری اوپر آیا ہے جن کے پاس یہ نیوکلئر کیپیبلیٹی ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے سینگڑھ آئے یوریشیا میں یوکرین کے اندر اور پھر کریمیا کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا اس کے بعد یہ سیچویشن ٹینس ہوتی گئی ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بلیم ہے ریشیا کی اوپر لگایا گیا یہ انسبسٹینشییٹڈ ہے ابھی تک اس کا ایون جو برطانیہ کے قرآن ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعی اس کی اندر ریشن انوالمنٹ اس کو پائزن کرنے میں یا کچھ تو ابھی فوری طور پر آپ گینگ اپ ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ٹینشن بین الاقوامی کو ریڈیوز کر کے پیس لائے جائے جو یونائٹیڈ نیشن چارٹر کی ریکوائرمنٹ بھی ہے تو آپ نے سکسٹی ڈپلومیٹس ان کے نکالے امریکہ نے تئیس برطانیہ نے نکال دیئے اور یورپین یونین پہ بڑا پریشر ڈالا پھر بھی سات کنٹری نے ایک ایک ڈپلومیٹ کو سمبالک نکالے تو لیکن ترکی نے اس کے اندر ریڈیوز کیا ہے اور میرے خیال ہے آسٹریہ نے بھی نہیں آگے آئے تو یہ ایک سیچویشن آپ بین الاقوامی سطح پہ ٹینشن کر رہے ہیں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ ہو کے یونائٹیڈ نیشن کے فورم سے آپ پریشرائز کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کو جو وائلیٹ کرتے ہیں قوانین مطلب ہے آپ ان سے یہ پوچھیں برطانیہ یا امریکہ سے کہ یہاں جو بندہ نا کہ آپ ایک بین الاقوامی ہمارے پاس جو بین الاقوامی کوٹس ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس اس کے اندر بھی آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ دوسری پارٹی ریڈی نہ ہو اور وہ بھی زیرہ اطاب ہے یو اے نو بھی زیرہ اطاب ہے تو انصاف کہاں سے ملے تو یہ ایک ڈیولپمنٹ بڑی خراب ہے اس سے پہلے اس طرح کی واقعات ہوئے تو دوسری جنگی عظیم راستہ ہموار ہو گیا سر اب تو شاید عالمی جو ممالک ہیں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ایسی بڑی جنگیں ہوں سر آپ کے خیال میں کیا یہ معاملہ زیادہ بڑھے گا اور جس طریقے سے سر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ بلکل ہی اب بہت سارے ایشیوز میں بہت زیادہ ایبرپٹ اور اگریسیو ہو گیا ہے سر کیا عالمی برادری کوشش نہیں کرے گی کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کروایا جائے دیکھیں کوشش تو پوری کرے گی عالمی برادری کو ڈامینیٹ تو ویسٹ اور امریکہ ہی کرتا ہے وہاں تو کسی اور کی دال نہیں گال سکتی لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی تیسری جنگ عظیم کی طرف سیچویشن جائے گی جیسے اپنا ویری رائٹلی کہا ابھی تو کوئی بھی جنگ ہوگی تو وہ تو تباہ کن ہوگی بہت زیادہ اتنی ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ اور نینو ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی جو وہ لیکن ٹینشن کریئٹ ہو رہی ہے اور وہ جو بیتاج بادشاہ تھا امریکہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے بہت رشیا کی طرف سے بھی اور ایون چائنیز جو اکنامک سٹرینٹ ہے اس کو بھی وہ اپنی مطلب ہے اس کو ایزے تھرٹ دیکھتے ہیں کہ چائنہ ابھی سیکنڈ سٹرونگسٹ اکانومی بن گیا ہے انڈے میں اوور ٹیک اوور ای پیریڈ آف تھری فور ڈیکیڈ سو آن تو اس لیے ان کو بھی کنٹین کرنا تو امریکہ کی جو گلوبل ایمز ہیں ان کی اندر چائنہ کی کنٹینمنٹ ہے رشیا کو ڈور ڈالنا ہے ایران کی آئیسولیشن ہے اور پھر یہ سنٹرلیشن ریپبلکس کے اندر اپنی ایکسیس کی بات ہے ابھی جو نیو کلونیل کانسپٹ ہے پہلے تو یہ تھے نا کہ اپنے وائسرائے تھے ابھی وائسرائے لوکل ہیں بلکو ٹیک لیکن وہ سٹوچز ہیں آگے کارزائی کو انسٹال کر دیا کہ اس کو کیا آٹھ سو بیسز ہیں ان کی تو آئی تنگ امریکہ کو بھی دوکھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں امن لانا ہے تو ریکنسائل ہو کے چلنا چاہیے اور ریشن آویسلی شوڈ ناٹ اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کی اوپر چلنا چاہیے بلکو ٹیک سر لاسٹ کومنٹ میں باقی پینلس سے چاہوں گی فیصل کریم کنڈی صاحب صرف پاکستان کی آپ سب بندی کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا روح سے بھی تعلقات اب خراب نہیں کر سکتا بڑے عرصے بعد پاکستان کے تعلقات کچھ بہتر ہوئے سر پاکستان کی اسٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بریش کا قدار ادا کرنا چاہیے پاکستان کسی کی سائٹ پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ دونوں کے ساتھ پاکستان کے اچھے مراسم ہونے چاہیے افسوس کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے یہ کہہ رہے کہ ہماری فورم پریشتری جو ہے موجود نہیں لیکن اگر پہلے 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 ہم اس پر کام کرے تو آج ہی یہ ہمیں جو ہے دسکلٹیز نہ ہوتی لیکن پاکستان کو پھر بھی دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات اپنے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ رکھنے چاہیے اور ان کی جو لڑائی ہے ان میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اپنا جو ہے وہ اس کو اپنے کارڈ وہ سائی پلے لیکن کارڈ سائی پلے اس صورت میں ہوں گے جب انٹرنل ہی معاملات بہتر رہیں گے امدر صاحب سے لاسٹ کورمنٹ اگر تو پولٹیکل پارٹی جس طرح میہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پورے پانچ سال کرنے دیے ہوتے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی لیکن انٹرنل اسیوز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر سر کیا پولٹیکل پارٹی اس کا خصور ہے اس میں دیکھیں ابھی بھی تو ان کی اپنی گورنمنٹ چل رہی ہے تو کیا ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے مخالف ہے میہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک وقت میں گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک وقت میں اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بیسیکلی تو دنیا ٹرائی پولر سے بائی پولر پہ آئی یونی پولر پہ آئی پھر اس کے بعد مطلب یہ پھر اب بائی پولر پہ جا رہے ہیں دیکھیں ہمیں ہمیں چاہیے تجھے کہ دنیا چونکہ پاکستان ایک انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہے ہمار گلف کہاں کھڑا ہے انڈیا کہاں کھڑا ہے جس طرح ایران اور پر چائنہ ہے ہمیں دیکھیں بہت سوچ سمجھ کے اپنے انٹریسٹ کو واج کرنا ہوگا اور ہم کسی کا میں سمجھتا ہوں کہ اہلہ کار نہیں بننا چاہیے بلکہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی فارن پالیسی بنانی چاہیے چونکہ ایک مشکل وقت ہے اور دیکھیں ابھی تک فارن ہمارے آفیس نے کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی جس میں ہمیں یہ سمجھا جائے کہ ہم بھی کوئی اس میں جو ہمارے پر اثرات ہیں گے ہم اسے کس طرح ہینڈل کریں گے پاکستان طریق انصاف اس پر اوپر اور خوض کر رہی ہے کہ آپ نے ینگ اینگری مین تو دیکھا ہوگا اوڑل اینگری مین آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیسے مسلط کیا ہے اور یہ جو کچھ آپ تینشن دیکھ رہے ہیں نا یہ نیو ورلڈ آرڈر کی سیکنڈ فیز ہے کیونکہ امریکنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ عرب انسانوں کے تمام معاشی سیاسی اخلاقی وسائل فوجی وسائل ان کے رحم و کرم پر ہونے چاہیے اور وہ جو ہٹلر بھی اسی زوم میں مبتلا تھا تو پوری دنیا کے لئے عذاب بنا اور وہ اب جس طرف بڑھ رہی ہے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو تأثر دے رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تحر کہ دنیا کے تمام وسائل ہمارے سیکنہ باقی ممالک شاید اسے ایکسپٹ نہیں کر سکیں گے اور ڈائجسٹ نہیں ہوگی بلکل ٹیک نائنٹیز کے دور میں جو نیو ورلڈ آرڈر تھا ممالک ہیں جو کہ آپ بھارت جیسے ممالک ہیں جو کہ ریجن میں چاہتے ہیں کہ پاور شیئرنگ میں ان کا بڑا حصہ ہو اور امریکہ کے لئے اس کمپیٹیشن میں شاید پڑھنا بڑا مشکل فیصلہ ہوگا لیکن پاکستان کو اپنی پوزیشن اور ریجن کے اندر جو اپنے لئے زیادہ بہتر آپسٹنز ہیں ان کو استعمال کرنے کی اور انہی کے حوالے سے نیشنل انٹریسٹ اپنا فارم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے پاکستانی حکومت کو ہی لینا ہوں گے چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ